ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کو ڈی سیٹ کرنے کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی قاسم سوری سپریم کورٹ کی طلبی پر ایک مرتبہ پھر پیش نہیں ہوئے اہم خبر آپ کو دینے ہیں سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کو ڈی سیٹ کرنے کے خلاف اپیل پر سمات قاسم سوری سپریم کورٹ کے طلب کرنے پر بھی ایک مرتبہ پھر پیش نہیں ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی طلبی کے اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے طلبی کا نوٹس قاسم سوری کے گھر کے باہر بھی چسمہ کرنے کا حکم دے دیا ہے ریکارڈ کے مطابق عدالت کہتی ہے کہ ریکارڈ کے مطابق قاسم سوری کے بھائی بلال نے نوٹس وصول کرنے سے انکار کیا عدالت کا کہنا تھا کہ قاسم سوری جان بوجھ کر سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے عدالت نے کہا کہ سابق ڈپٹی سپیکر کی جانب سے نوٹس وصولی سے اجتناب بدقسمتی ہے چف جسس قاضی فازیسہ کا قاسم سوری کے وکیل نائم بخاری سے مقالمہ چف جسس نے کہا کہ آپ کے موقع میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہیں نائم بخاری نے جواب دیا کہ پتہ نہیں جناب میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا چف جسس نے کہا کہ آپ خود ٹی وی کی شخصیت ہیں اور ٹیلویئن نہیں دیکھتے چف جسس نے استفسار کیا کہ کیا آپ ایکس یا ٹویٹر سے واقف ہیں نائم بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں نہ ہی مجھے استعمال کرنا آتا ہے چف جسس نے کہا کہ آپ خود کو بڑھا کیوں سمجھ رہے ہیں جوان اور اپٹوڈیٹ رہیں نائم بخاری نے جواب دیا کہ بڑھا تو اب ہو چکا ہوں جسس ارفان سعادت بولے ایک ٹی وی پروگرام میں آپ نے کہا تھا میرے دوست مجھے بڑھا نہیں ہونے دیتے نائم بخاری نے کہا کہ میرا قاسم سوری سے کوئی رابطہ نہیں چف جسس نے کہا کہ آئندہ سمات جولائی میں رکھیں گے چف جسس نے کہا کہ عدالت حکمیں آئندہ تاریخ مقرر کر دیں گے آپ کو بتائیں ناظرین کہ عدالت نے سمات آئندہ ماہ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے